تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی ہو گئی سانی زہرہ بھی زیفہ باس ساس لیتی ہوں مگر میں نہیں زندہ باس تیرے ٹکڑوں کی قسم تیری بہن ٹوٹ گئی تو اگر ہوتا تو ایسا غازیر تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازیر تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازیر تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازیر پیاس میں بھی تجھے آواز دیے جاتے تھے زیر خنجر بھی تیرا نام لیے جاتے تھے گردن شاہ پہ جب شمر چلاتا تھا چھریر تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازیر تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازیر پیاس میں بھی تجھے آواز دیے جاتے تھے زیر خنجر بھی تیرا نام لیے جاتے تھے گردن شاہ پہ جب شمر چلاتا تھا چھریر تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازیر میرے ہاتھوں کو بھی رسی سے گیا تھا واندھا میں بھی ہاتھوں کا نہ لے پائی سغرا بھائیا اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازیر تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازیر ہوتا ہے ارے لاش مستور اٹھائے یہ کہاں ہوتا ہے فرض بیٹوں کا نبائی علی کی بیٹی تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازیر بیٹیں دیکھیں 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 ببیٹ Sign موسیقی 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 اعوذ باللہ من الشیطان العیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین المخاطب بتاہا ویاسین سیدنا ونبینا وشفی زنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ابل قاسم محمد موسیقی موسیقی وعالی تیبین تاہرین المعسومین المنتجبین الغرر المیامین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ عَادَائِهِمْ وَقَتَلَتِهِمْ وَغَاسِبِ حُقُوقِهِمْ أَجْمَئِئِن مِن لَلَتَنَا هَذِهِ عَلَىٰ قِيَامِ جَوْمِ الدِّينِ اما بعد فقد قال اللہ سبحانه تبارک وتعالى في كتاب المبین وَأَصْدَقُ الْقَائِلِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ اصْتَفَى آدَمًا وَنُوحًا وَعَلَىٰ اِبْرَاهِيمًا وَعَلَىٰ اِمْرَانًا عَلَىٰ الْعَالَمِينَ صلوات پر محمد وآل اللہ صلوات پر محمد وآل اللہ صلوات میں پہنچانے کی سہادت حاصل کر رہا ہوں کل جس مرحلے تک میں نے گفتگو کو پہنچایا تھا تو ہمارے کچھ چاہنے والوں نے دوستوں نے اچھے سامعین نے یہ تقاضہ کیا کہ بات اس میں کچھ اور ہونی چاہیے تھی تو میں گزارش کروں کہ میں نے جتنے کیریکٹرز جتنے کیردار پر گفتگو کی صحیح بات یہ ہے کہ پوری گفتگو نہیں کی کیونکہ اگر ایک کیردار ایک کیریکٹر کو مکمل پڑھا جائے تو کم سے کم تین سے چار مجلس میں پانچ مجلس میں جا کے ایک کیردار مکمل ہوگا ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد پر کم سے کم تین مجلسوں چار مجلسوں کچھ کردار وہ ہیں کہ پانچ مجلسوں میں جا کے تب کہیں ایک کیریکٹر مکمل کیا جا سکتا ہے میں نے کسی ایک کیردار کو مکمل کرنے کا فلسفہ نہیں رکھا بلکہ جو میرا مضمون ہے کہ ہمارا جو عقیدہ امامت ہے وہ کوئی رسول کے بعد دنیاوی خلافت کی طرح نہ بنایا گیا نہ گڑھا گیا بلکہ شیعیت کا جو عقیدہ امامت ہے وہ ازل سے چلا آ رہا ہے حضرت آدم کے دور میں بھی موجود تھا حضرت نو کے دور میں بھی موجود تھا نسل ابراہیم میں بھی چلا اور نسل آل امران جسے آل امران کہتے ہیں وہی حقیقی امامت کا سلسلہ ہے جسے قرآن نے آل امران کہکے واضح کیا ہے مگر میں ان کی فرمائشات کو بھی پیش نظر رکھ رہا ہوں ان کے حکم کو بھی اور اپنے سبجیکٹ کو بھی تھوڑا تھا اسی ذاویے سے آگے بڑھا دوں گا دیکھیں اللہ نے بڑی توجہ کوئی تمہیت نہیں بات شروع کر چکا اللہ نے ہر نبی کے ساتھ دین بھیجا شریعت بھیجی ٹھیک ہے کچھ نبی پسلے انبیاء کی شریعت پر چل رہے تھے کچھ انبیاء اپنی شریعت لے کے آئے جو اولوالعظم ہے وہی انبیاء صاحب شریعت ہے اللہ نے بڑی توجہ اللہ نے جناب ابراہیم کو صاحب شریعت بنایا پہلے جناب نوح کو بنایا تو جناب نوح اکیلے صاحب شریعت تھے ان کے سپورٹ میں کوئی قوت نظر نہیں آتی جناب ابراہیم دین لے کے آئے شریعت لے کے آئے تو وہ بھی اکیلے ذمہ دار تھے سپورٹ میں جناب اسماعیل کہیں ہے کہیں عساق ہے پھر جناب جملہ رائے گا نہ کیجئے گا اس کے بعد جناب موسیٰ شریعت لے کر کے آئے اور کتاب لے کر کے آئے ان کے ساتھ بھی ایک وزیر ان کے حارون ہے توجہ رکھیے گا اس کے بعد جناب عیسیٰ شریعت لے کر کے آئے اور کتاب لے کر کے آئے تو ان کے ساتھ جو طاقت اور قوت ہے وہ ایک جناب یہیہ کی ہے توجہ ہے جب اللہ نے آخری نبی بھیجا اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تھا اب اس کے بعد کوئی شریعت نہیں آنی تھی اب اس کے بعد کوئی دین نہیں آنا تھا اب اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آنی تھی تو اللہ نے مصطفیٰ کو اکیلا نہیں رکھا انہیں دو طاقتیں دی دو طاقتیں دی ابتداہی میں دو طاقتیں دی ایک طاقت کا نام ابو طالب ہے دوری طاقت کا نام خدیجہ ہے ایک سلوات پڑھیں محمد و آل محمد پڑھیں رسول اب اکیلے نہیں ہیں میں جہاں سے تین جملے پڑھوں گا اور پھر تاریخ کی طرف پڑھوں گا اور اسی تین جملے میں پورا دین سمجھ میں آ جائے گا رسول کو اکیلہ زمین پہ نہیں رکھا دو طاقتیں ساتھ رکھیں ایک طاقت کا نام ابو طالب ہے اور دوسری طاقت کا نام خدیجہ ہے جملہ رائے گا مت کیجئے گا پھر جملہ دورا رہا ہوں ایک طاقت کا نام ابو طالب ہے دوسری طاقت کا نام خدیجہ ہے ایک طاقت مرد صورت دی ایک طاقت عورت کی شکل میں دی توجہ ہے ایک طاقت مرد صورت دی ایک طاقت عورت کی شکل میں دی ایک طاقت ابو طالب ہے دوسری طاقت خدیجہ ہے جب تک ابو طالب اور خدیجہ رہے تب تک رسول مکہ میں رہے جب یہ دونوں طاقتیں اٹھ گئیں رسول کو مکہ چھوڑنا پڑا چھوڑ دیا مکہ اب آگئے رسول مدینہ میں مدینہ میں رسول آئے تو پھر رسول کو انہی دونوں طاقتوں کی ضرورت ہوئی نبی اکیلے نہیں دین لے کی چل سکتے تھے اس لیے اللہ نے پھر دو طاقتیں دی ایک مرد صورت ایک عورت کی شکل مرد صورت جو مدینہ میں رسول کی طاقت تھے وہ علی تھے جو عورت کی شکل میں رسول کی طاقت تھی وہ زہرہ تھی زہرہ اور علی کے ذریعہ رسول کو مدینہ میں دین پھیلانے کی طاقت ملتی رہی اب جملہ رائے گا نہ کرنا اور جب یہ دین مکمل ہو گیا پنپنے لگا پھلے پھولے لگا اور اس دین پر مسیمت آئی تو رسول نے اپنا وارث حسین کو بنایا تھا اللہ نے حسین کو بھی اکیلا نہیں رکھا ایک طاقت مرد صورت دی ایک طاقت عورت کی شکل میں دی حسین کے ساتھ عورت کی شکل میں جو طاقت ہے اسے زینب کہتے ہیں مرد کی صورت میں جو طاقت ہے انہیں اب بات کہتے ہیں میں توجہ ہے یا سیدی یا فر یا سیدی یا فر یا 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 فرم پورا ہو گیا اسلام کی طاقت کا اسلام کی حمد کا فرم پورا ہو گیا بس یہی فرم پڑھنا ہے مجھے اور بات مکمل کر دوں گا جناب خدیجہ جہاں کلبہ چھوڑی تھی صاحبِ عرفان تھی عالمہ بھی تھی اور تاجرہ بھی تھی کمال کی تاجرہ کمال کی عالمہ عالمہ ایسی کہ پورا مکہ جس چیز کو نہ دیکھ سکا خدیجہ نے ایک نظر میں دیکھ لیا نہیں جملہ پہنچا بھئی رسول اسی مکہ میں پیدا ہوئے اسی مکہ میں چلتے پھرتے تھے انہی گلیوں میں رہتے تھے اسی محلے میں رہتے تھے مگر کفارِ مکہ کو رسولِ امین نظر آئے صادق نظر آئے مگر پیکرِ مصطفیٰ میں نبوت کسی کو نظر نہیں آئی نظر آئی تو خدیجہ کو اور انہوں نے اپنا رشتہ پیش کر دیا بات یہاں تک کل میں نے چھوڑ دی تھی اور یہی سے لوگوں نے کہا ابھی بات تو اور باقی ہے تو واقعی بہت باقی باقی ہے آج میں وہ طاقت دکھانا چاہتا ہوں کہ خدیجہ مصطفیٰ کی طاقت کتنی بڑی تھی آیت سنا دوں دو طاقت دی اللہ نے رسول کو ایک ابو طالب کی شکل میں ایک خدیجہ کی شکل میں دیکھئے سورہ وضعہ اٹھا کے ارشاد ہوتا ہے علم یجد کا یتیمن فعاوہ میرے حبیب میں نے آپ کو بے پناہ پایا تو اپنی پناہ عطا کر دی علم یجد کا یتیمن فعاوہ میرے رسول میں نے آپ کو یتیم پایا تو اپنی سرپرستی دے دی قرآن کیا کہہ رہا ہے اللہ کی سرپرستی تاریخ سے پوچھو تو تاریخ کہے گی ابو طالب کی سرپرستی اب بات سمجھ میں آئی جسے تاریخ ابو طالب کی سرپرستی کہہ رہی ہے اللہ اسی ترپرستی کو اپنی سرپرستی کہہ رہا ہے صلات پر ہے محمد و آل محمد پر جنابِ رسالت مہاب نے آکے اپنے چچا سے ذکر کیا چچا بنتِ خویلد نے یہ بات کہی ہے جنابِ ابو طالب نے اپنی بہن کو جنابِ خدیجہ کے یہاں بھیجا میں نے ارس کیا تھا کہ شادی ہی وہ شریعت کا کام ہے جسے خود نہیں کرنا ہے بلکہ شادی کرانا ہے کرنا نہیں ہے بات پہنچ رہی ہے اللہ نے یہ قانون بنا کہ قیامت تک کے سماج کو صدھار دیا ہے اگر نماز کی طرح اللہ شادی کی بھی اجازت اس طرح دیتا جیسے نماز پڑھو روزہ رکھو حج کرو ویسے ہی ہوتا شادی کرو تو پھر جیسے ہر مسجد میں آدمی نماز پڑھتا ہے ویسے ہی پھر ہر محلے ہر شہر میں شادی بھی تلاش کرنے لگتا اللہ نے اس کے لئے پہبندی لگا دی نماز خود پڑھو روزہ خود رکھو حج خود کرو مگر شادی سرپرست کرائے گا شادی ولی کرائے گا شادی نگرہ اور ذمہ دار کرائے گا رسول نے اپنے نگرہ اور ذمہ دار جناب ابو طالب سے ذکر کیا جناب ابو طالب نے اپنی بہن سے کہا ان کی بہن جناب خدیجہ کے یہاں گئی اور پھر میں کہوں گا کہ پوری تفصیل پڑھنے کے لئے پانچ مجلس ایک کریکٹر کے لئے کم سے کم چاہیے جناب خدیجہ جناب ابو طالب کے جناب رسالت محب کے گھر آ گئیں میں نے ارس کیا تھا نا کہ کتنی دولت تھی کہ قطاروں میں ناکے چلتے تھے ہونٹ کتنی دولت تھی کہ ڈھائی سو کنیزوں کو لباس و شریشمی پہنا دیا کرتی تھی اتنی دولت کی مالکہ آ گئی رسالت محب کے گھر اب وہ سلسلہ تجارت کا رک گیا اب ذمہ داریاں دوسری شروع ہو گئیں ایک جملہ سن لیجئے اگر برداشت کریں اور محسوس کر کے برداشت کریں کہ جو بی بی ڈھائی سو کنیزوں کو ریشن کا لباس پہناتی تھی مرتے وقت اس کے پاس کفن کا بھی پیسہ نہیں تھا گور کیا سن لیا کسی تجارت میں گھاٹا نہیں ہو گیا کہیں پیسہ غلط جگہ انویسٹ نہیں کر دیا تھا اتنی دولت ہوئی کیا بیوی وہی ہے کہ جو شوہر کی طبیعت کو اس کے مزاج کو اس کی کیفیت کو اس کے چہرے سے پہچان جائے یہ جملہ پہنچ رہا ہے بیوی وہی ہے جو چہرے سے شوہر کی کیفیت کو پہچان لے بیوی کے لئے کہا جاتا ہے شریک حیات حیات مانی زندگی زندگی میں پارٹنر زندگی میں شریک اور کریں آپ دکان میں شریک نہیں فرق سمجھئے بزنس میں شریک نہیں گھر میں شریک نہیں شریک حیات یعنی زندگی میں شریک تو اگر زندگی کو کوئی تکلیف پہنچے گی تو چہرے پہ اس کا اثر آئے گا اور جو چہرے سے پہچان لے شوہر کو اسے شریک حیات کہتے ہیں اور جو چہرے سے نہ پہچان سکے اسے شریک جیب کہتے ہیں ایک سلوات پڑھ لیں محمد محمد کہ شوہر کو اس کے چہرے سے پڑھنے اور پہچاننے کی کوشش کیجئے کہی کردار نہیں ہے جنب خدیجانے ابھی اسلام نہیں آیا ہے لطف یہ ہے کہ ابھی اسلام آیا نہیں ہے یہ شادی کے بعد کی بات ہے شادی عمر ہے عمر میں پچیس سال کے عمر میں شادی ہوئی ہے اسلام رسول کا شروع ہوا ہے چالیس سال کے عمر میں اس پندرہ سال کے درمیان کا واقعہ ہے کہ مکہ میں قہد پڑھا ویسا ہی قہد جیسا حاشم کے زمانے میں پڑھ چکا تھا پڑھ چکا ہوں ذہن میں آگیا ہوگا ویسا ہی قہد جیسے عبد المطلب کے زمانے میں پڑھا ویسا ہی قہد رسول کے زمانے میں پڑھا اس لیے کہ پانی کی فراوانی مکہ میں کبھی نہیں رہی جناب رسالت مہاب گھر میں آئے تو چہرے سے محسوس کیا کہ رسول کسی تکلیف میں ہے سرکار کسی تکلیف میں ابھی اعلان رسالت کہیں نہیں آئے جناب خدیجہ نے کہا میرے والی وارث طبیعت ٹھیک تو ہے کہا خدیجہ ٹھیک ہے کہہ نہیں کچھ آپ مضمحل معلوم ہو رہے ہیں آپ کے دل پہ کسی غم کا بوجھ ہے آپ مجھے نہیں بتائیں گے تو کسے بتائیں گے رسول نے کہا خدیجہ خلق خدا بھوکی ہے انسان بھوکے ہیں کیونکہ ابھی کوئی مسلوان نہیں ہے نا انسان بھوکے ہیں جناب خدیجہ نے کہا اس میں پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے بھر جلدی جلدی سنتے چلے جاؤ بھئی اس میں پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے جناب رسالت مہاب کو بٹھایا اور اس کے بعد اپنے غلاموں کو کنیزوں کو آواز دی کہ جو سرمایہ ہے اسے لا کے سامنے رکھو ادھر رسول بیٹھے ہیں بھئی جملہ سبھالتے چلو ٹھہرنے کا وقت نہیں ہم آئے پاتھ آئے ادھر رسول بیٹھے ہیں ادھر جناب خدیجہ بیٹھی ہیں اور درمیان میں درہم و دینار اور اجناس ڈھیر کیے جا رہے ہیں بھئی رسول بھی کرسی پہ بیٹھے ہیں ایکوچائی پہ بیٹھے ہیں جناب خدیجہ بھی بیٹھی ہیں اتنا سامان ڈھیر ہو گیا کہ اب رسول دکھائی نہیں دے رہے ہیں اب سمجھئے کتنا سامان ہوگا اتنا مال و مطا ڈھیر ہو گیا کہ رسول دکھائی نہیں دے رہے ہیں جناب خدیجہ نے عجیب قیامت کا جملہ کہا میرے والی و وارث جو دولت آپ کو چھپا دے میں وہ گھر میں رکھنا نہیں چاہتی ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد اور کیا آپ رسول نے وہ مال خیرات کر دیا اہل مکہ کی یہ پہلے قہد میں رسول نے مدد کی دیکھئے خدیجہ کی دولتیں جا کہاں رہی اس کے بعد اسلام شروع ہو گیا اس بیچ میں اللہ اکبر حج تو کافی لوگوں نے ماشاءاللہ کر لیا ہے یہاں جنہوں نے نہیں کیا ہے اللہ انہیں حج نصیب فرمائے مگر آپ سے ایک گزارش ہے اور یہ پیغام بھی ہے ہمارے شیعوں میں ایک عیب ہے کہ یہ حج کرتے ہیں اور حج کے لیے انتظام کرتے ہیں مگر عمرے کی طرف توجہ نہیں دیتے خور کرنا سوچتے ہیں عمرے میں خرچ کرنے کے بجائے حج کر لیں گے اب نتیجہ یہ ہے کہ حج کے انتظار میں پیسہ جمع کیا کہیں خرچہ ہو گیا پھر جمع کیا کہیں خرچہ ہو گیا تو نتیجہ تن جو ہے وہ حج بہت تاخیر سے کرنے کو ملتا ہے عمرہ جو ہے وہ پچاس ساٹھ ہزار میں عام دنوں میں ہو جاتا ہے آج کے لگے ریڈ بڑھ بھی گیا ہے فلائٹ کا تو بھی ستر اسی ہزار میں عام دنوں میں ایک عمرہ ہو سکتا ہے سارا سواب حج کا جو ہے وہ عمرے میں ملتا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے حج کا جتنا سواب ہے وہ عمرے میں ملتا ہے اب آپ کے مولانا موجود ہیں ان سے مسئلہ تفصیل سے پوچھ لیجئے گا عمرے اور حج میں صرف ایک فرق ہے عمرہ جب بھی ہو جائے تھوڑا بہت پیسہ جا سکتے ہوں چلے جائیے مگر حج واجب ہوتا ہے استطاعت کے بعد اور کرنا حج کے لیے قانونی قید ہے مستطیع ہونا مستطیع ہونا قرضے سے پاک ہو جائیے ذمہ دانیاں کوئی نہ ہو آپ کے پاس اتنا حج بھر پیسہ ہو کہ آپ کو کوئی قرضہ بھی نہ کرنا پڑے اور جب آپ جائیں تو گھر والوں کو کوئی تطلیف نہ ہو یہ سارے قانون ہیں اسے بیٹھ کے پوچھ لیجئے گا تو استطاعت کا انتظار نہیں کیا جاتا آپ حج میں جائیں گے تو بھی آپ کو سارے معصوموں کی زیارت ملے گی حج میں جائیں گے تو بھی توافع کعبہ ملے گا حج میں جائیں گے تو بھی آپ کو سارے ثواب ملیں گے وہی ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی عمرہ میں بھی بھرکنے آپ تو نہیں کیا حج تو عمرہ ضرور کیجئے اب میں جملہ جو عرض کرنا چاہتا ہوں جائیے گا حج یا عمرہ میں تو ایک بار غارِ حرہ کو ضرور دیکھئے گا رسول کا گھر کہاں ہے مکہ میں کہاں پہ صفہ مروہ کے پیچھے اور غارِ حرہ وہاں سے شارٹ کٹ راستے سے بھی تقریباً سالے چار سے پانچ کلومیٹر سالے چار سے پانچ کلومیٹر کا راستہ ہے وہ قدیم راستہ ٹینل اب بنائے گئے ہیں کہیں کہیں ہے نا اور میں نے دو حج کی الحمدللہ مگر غارِ حرہ نہیں گیا وجہ حج میں ممکن نہیں ہے عمرے میں ہی ممکن ہے عمرہ کیجئے تو ضرور آپ کو نصیب ہوگا غارِ حرہ سنگلاخ پہاڑی ہے اور کریں آپ پالیتانہ والوں کو پہاڑی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے یہی پہ سامنے پہاڑ ہے ہے اور پیتیس سو سیڑھیوں تک ہے اس میں سیڑھیاں بنی ہیں حرہ میں سیڑھیاں نہیں ہیں بالکل ہی گویا ناقابل عبور جسے کہتے ہیں یعنی جہاں چڑھنے لائق راستہ بھی نہیں ہے وہاں ہے پہاڑا حرہ کا توجہ ہے اور رسول تین برس تک غار حرہ میں میرا جملہ رائے گا نہ کرنا خدا کے لئے غار حرہ میں تین برس تک تنہا عبادت کرتے رہے تین برس کے بعد تب جا کے اعلانیں رسالت کیا ہیں ان تین برسوں میں دھائی سو کنیز و نوکرانی رخمے والی مالکہ ملکت العرب اپنے سر کے اوپر روٹیوں کی پوٹلی رکھ گھر سے حرہ پہنچ آیا کرتی تھی اب سمجھ میں آیا بیوی کسے کہتے شریک حیات کسے کہتے رسول کہا وقت گزار رہے ہیں غار حرہ میں اور ملی قطول عرب خود یہ نہیں کہ وہ کنیز پہنچا دے کوئی نوکر پہنچا دے کوئی غلام پہنچا دے اپنے گھر ہے ایک جوان آدمی کو پہاڑ پہ چڑھ نیچے سے جب اوپر چڑھے گا دورہ کا تماد بڑی متبرک جگہ ہے مگر حج ممکن نہیں ہو پاتا دو گھنٹے سے زیادہ لگ جاتا ہے پہاڑ پہ چڑھ نیچے اتنا سنگلاخ راستہ جوان آدمی کو اور جناب اور جا کے وہاں روٹیا پہنچ آتی تھی سوچئے اس خدمت سے مصطفیٰ کو طاقت کتنی ملتی ہائے اسی جملے کے لئے تو میں آپ کو اس خدمت سے مصطفیٰ کو طاقت کتنی ملتی ہوگی کہ ایسی قربان ہونے والی زوجہ میرے ساتھ آئے گھر کریں آپ پھر اسلام پھلنے لگا ابھی بہت دن نہیں ہوا کوویڈ گئے ہوئے بہت ہو جو رکھیے گا آپ نہیں سمجھیں گے تو میں کسی کو سمجھا بھی نہیں سکتا کیونکہ کسی بزنس میں نہیں سمجھ سکتا جو مثال میری ہے اس لئے میں نے کئی مثال یہ دی نہیں پہلی بار آپ کیا دے کر جو تھے کام کرنے والے وہ چھوڑ کے چلے گئے مالک ان کو پیسے کہاں سے دیتے دے نہیں پائے جو چھوڑ کے چلا گیا وہ واپس نہیں آیا کاریگر ملے نہیں مارکیٹنگ ہوئی نہیں بزنس فلاپ ہوئے نا اب یہ تو چھاپے میں آئی ہوئی بات ہے اس میں ریسرچ نہیں ہوئی ٹاٹا نے اپنے سارے کام کرنے والوں کو پیسہ دیا کے نہیں دیا ٹاٹا جیسی اور کمپنیوں نے بھی اپنے کام کرنے والوں کو بندی کے زمانے میں پیسہ دیا کے نہیں چھوٹے موٹے بھی بہت سے فیکٹریہ ایسی تھی جنہوں نے بٹھا کے کسی نے آدھی کسی نے چوتھائی مگر تنخواہ دی تاکہ تم کہیں جو نہیں کوویٹ کے بعد وہ اسٹینڈ کر گئی کہ نہیں تو طاقت کس نے دی جس نے ایکنومکل طاقت دی وہ بچا جس نے پونجی انویسٹ کی وہ بچا اور جو انویسٹ نہیں کر سکا وہ نہیں بچا اب خدیجہ کا احسان دیکھو قیامت تک عالم اسلام اس احسان کو اتار نہیں سکتا جب رسول نے اسلام پھیلانا شروع کر دیا کوئی خلام جو ہے وہ مسلمان ہو رہا ہے کوئی کسی کا نوکر وہ مسلمان ہو رہا ہے کوئی تاجر وہ مسلمان ہو رہا ہے نتیجہ کیا ہوا کہ جو خلام تھا مسلمان ہو گیا تو اب اسے مارا پیٹا جا رہا ہے کوئی تاجر تھا مسلمان ہو گیا تو اس کا بائی کارٹ کر دیا اسے سامان مت دو کوئی کہیں نوکری کرتا تھا نکال دیا گیا نہیں تم ہمیں کام کری نہیں سکتے کیوں کیوں کیونکہ تم مسلمان ہو گئے رسول پریشان ہو گئے پریشان ہو گئے خدیجہ نے پوچھا میرے والی وارث کیوں آپ اتنا پریشان ہیں کہا میں کیا کروں کسی کی دکان بند ہو گئی ہے کوئی کام پر سے نکال دیا گیا ہے کسی کا بائی کارٹ ہو گیا ہے کہا آپ گھمرائیے نہیں سب سے کہہ دیجئے کہ جو جو بھی پریشان ہے ابھی خدیجہ زندہ ہے آئے 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 ابھی خدیجہ زندہ ہے دکان نہیں چل رہی ہے کسی کافر کا احسان نہ لو ہم سے پیسے لے جاؤ تمہیں نوکری سے نکال دیا ہے گھبراؤ نہیں ہم تمہارا خرچہ چلائیں گے تمہیں پریشان کر رہے ہیں مال نہیں حال کو سپورٹ کر کے زندگی نہیں بچائی اسلام بچا لیا آئے آئے ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد اور کیا آئے جزا کرنا اس طرح جناب خدیجہ نے یہ تو بالکل ہی چلا گیا جناب خدیجہ نے چلنے لگا نہیں اگر وہ نہیں چلنا تو اس مجمع تک تو میری آواز جائی رہی ہے اور میں سمجھ تھا جو خواتین سن رہی ان کو یہ تو چلی رہ ہوگا کیمرہ کافی ہے ٹھیک ہے کوئی مشکل نہیں رہنے تھی رہنے 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 انشاءاللہ 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 امین انشاءاللہ انشاءاللہ یا کوئی بات میں مجلس چلنے دیئے کوئی حرج نہیں چلے گئی ہے موسیقی 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 محمد و آل محمد محمد و آل محمد موسیقی 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 رجو یہی رجو اس کو محمد وعنے محمد صلوات اللہم صلی اللہ محمد و اولی محمد تو میں کوئی دارش کر رہا تھا کہ جناب خدیجہ نے صرف انسانیت کو نہیں بچایا اسلام کو بچایا اگر اس طرح سپورٹ نہ ملتا تو یہ تو کوویٹ کی مثال آپ کی دیکھی ہوئی مثال ہے کہ بہت بڑے بڑے لوگ ٹوٹ گئے ختم ہو گئے تو آپ سوچئے کہ وہ اسلام کیا پنک پاتا نہیں پنک پاتا پھر آپ نے دوسری آیت بھی سنا دوں جہاں پہ ایک پہلی آیت سنائی تھی آیت کا ٹکڑا یہ رسول سے خطاب ہے اللہ کا اللہ کا یہ خطاب رسول سے ہے میرے حبیب سے دو ٹکڑے لے رہا ہوں میرے حبیب میں نے آپ کو بے سایہ و بے پناہ پایا تو اپنی پناہتہ کی وَوَجَدَكَا آئِلًا فَأَغْنَا اور میرے حبیب میں نے آپ کو کم پونجی والا پایا تو سرمایہ دار بنا دیا توجہ ہے اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو سرمایہ دار بنا دیا آپ کو پیسے کی طاقت دے دی بھئی قصیدہ سنایا رسول کو جا رہا ہے پڑھا خدیجہ کی شان میں جا رہا ہے توجہ ہے کہ میں نے خدیجہ کے ذریعہ آپ کو دولت کی وہ طاقت دے دی کہ کہیں آپ کو شرمندگی اٹھانی نہیں پڑے گی جب وہ لوگ جن کا گویا دانہ پانی کافر بند کر رہے تھے انہیں جب کھانا پینا ملنے لگا تو طاقت مل گئی انہیں طاقت مل گئی تو پھر کلمہ پڑھنے لگے تو اب یہ اتر آئے زدو کوپ پر مار پیٹ پہ اتر آئے جب آدمی کے کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو آخری ہر بار مار پیٹ کا ہوتا میں صبح پڑھ رہا تھا آپ کو جو لوگ تھے جناب یاسر کے ساتھ کیا کیا جناب ابو ذر کے ساتھ کیا کیا دوسرے لوگوں کے ساتھ اب یہ مار پیٹ پہ اتر آئے پھر رسول پریشان ہوئے بس گفتوبہ ہوتے تیزی سب سمیٹ رہا ہوں سات آٹھ منٹ تجھے نکل گئے رسول پھر پریشان ہوئے اور آواز دی جناب خدیجہ سے کہ بی بی یہ اہل مکہ نہ ہمیں چائن لینے دیتے نہ کلمہ پڑھنے والوں کو چائن لینے دیتے کہ آپ کرتے کیا ہیں کہ آپ پریشان کرتے ہیں کہ کس طرح پریشان کرتے ہیں جملہ سنبھالتے چلو بھئی بزنس کر رہا ہے تو لینے دیں تو ہوگا ہی اب کسی کے پاس کچھ پیسہ باقی ہے وہ کہہ رہا اب تمہیں سامان نہیں ملے گا پہلے تم اپنا پورا قرضہ اتارو تب سامان ملے گا اب وہ سارا سامان بیچے تب تو قرضہ اتارے تو سامان اسے نہیں دے رہے اب آپ بزنس میں نے جانتے ہیں کوئی قرضدار ہے تو اس سے کہہ رہے نہیں پہلے پورا پیسہ رکھو یہاں اس کے بعد یہاں سے تم جاؤ گے نہیں تو نعوذ باللہ مصطفیٰ کو برا برا کہو اور اسلام سے براعت کا انکار کا اعلان کرو بھر کر رہے آپ کوئی کسی کے ہاں اسی طرح سے مجبور ہے گروی رکھا ہے کچھ بھی ہے کہا نہیں بھئی پہلے تو اسلام سے یا تو انکار کرو اور یا پھر پہلے فورا پیسہ نکال کر رکھو اس طرح سے اب پریشان کرنا شروع کر دیا جناب خدیجہ نے کہا میرے والی وارس آپ پریشان نہ ہوں دو طاقتیں دی تھی اللہ نے مصطفیٰ کو ایک ابو طالب کی شکل میں ایک خدیجہ کی شکل توجہ ہے اگر قوت کے استعمال کی ضرورت ہو تو ابو طالب کھڑا ہے اگر دولت کے استعمال کی ضرورت ہو تو خدیجہ کھڑی ہے اور کہنا یہ دو طاقتیں یہ دو طاقتیں تھی رسول کے ساتھ کہا میرے والی وارسہ پریشان نہ ہو کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے کہا بالکل آپ نہ گھب رہے ہیں ایک ایک کی اوقات پہچانتی ہوں ایک ایک کی حیثیت جانتی ہوں ایک ایک کی حیثیت جانتی ہوں آپ حرم کعبہ میں پردہ لگوائیے کہ بی بی کیا چاہتی ہیں آپ کعب لگوائیے تو پردہ پردہ لگوائیے گیا جناب خدیجہ کے لیے اس پردے کے پیچھے کرسی رکھوائی گئے اور بی بی نے اعلان کیا اے اہل مکہ تمہیں ملیقت الارب بلا رہی ہے اب خدیجہ نہیں ہے تمہیں ملیقت الارب بلا رہی ہے تم سے میرے کچھ معاملات باقی ہیں بات پہنچ رہی ہے تم سے میرے کچھ معاملات باقی ہیں اور جب سارے اہل مکہ آگئے کون ایسا تھا مکہ میں کہ جس نے جناب خدیجہ سے مال لے کے تجارت نہ کی ہو جس نے خدیجہ کے قبلے میں شرکت نہ کی ہو جس نے خدیجہ کا مال بیچا نہ ہو لیا نہ ہو سب کو بلا کے غلاموں سے کہا ذرا میرا چوپڑا تو لانا ذرا میری دائریہ تو لانا ذرا میری کتابیں تو لانا اور جب کتابیں آگئیں تو کہا بتا تمہیں کون ایسا سرخ روح ہے جو خدیجہ کا قرلدار نہیں ہے آئے آئے عظمت خدیجہ پر بلند ترین صلوہ کون ایسا ہے میں نے اپنا بزنس روک دیا تم سے تمہارے اوپر جو قرضے تھے ہم نے نہیں لیے کون ایسا تم میں ہے جو ہمارا قرصدار نہیں تمہیں کون ایسا ہے جس کے میرا باقی نہیں کیا ہم نے تمہیں اسے مطالبہ کیا تمہیں شر نہیں معلوم ہوتی ہے کہ جو کلمہ پڑھ لیتا ہے میرے مصطفیٰ کا کلمہ گو ہو جاتا ہے تو مجھے عذیت دیتے ہو اس طرح جناب خدیجہ نے رسول کو مورل سپورٹ بھی کیا ایک نومکل سپورٹ بھی کیا یہ دو کردار تھے جو مکہ کے کردار تھے تاریخ آگے بڑھیں جناب خدیجہ بھی نہیں رہی جناب مولا کائنات اور معصوم عالم ابو تعلیم کا پہلے انتقال ہوا جناب خدیجہ کا انتقال ہوا اور اب رسول مکہ سے مدینہ آگئے پھر رسول کو دو طاقتوں کی ضرورت تھی ایک طاقت مرد صورت تھی ایک طاقت عورت کی شکل میں تھی مرد صورت طاقت کا نام علی جب نے ابھی تعلیم عورت صورت طاقت کا نام جناب فاطمت الزہرہ سلوات اللہ علیہا ایک سلوات پڑھیں خدا کی قسم جس زاویے سے چاہیے ان دونوں کرداروں کو دیکھ سکتے حجرت سے لے کے اور حیات رسول کے آخری لمحے تک صرف اور صرف تنہا اور تنہا مولا کائنات ہیں جو مولا کائنات رسول کی طاقت بنے ہوئے بدر ہو تو علی کی طاقت اہد ہو تو علی کی طاقت خیبر ہو تو علی کی طاقت خندق ہو تو علی کی طاقت ہنین ہو تو علی کی طاقت ہدیبیہ ہو تو علی کا قلم فتح خیبر ہو تو علی ہیں فتح مکہ ہو تو علی ہیں کوئی مقام ایسا بچا نہیں ہے شاید اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے ہر جا علی ملے گے نہ دامن بچائیے ہر جا علی ملے گے نہ دامن بچائیے اور بچنا ہے گر علی سے جہنم میں جائیے اچھا صاحب دیکھئے آرڈر آ رہا ہے پیچھے سے لوگوں کو آگے بڑھائیے آئیے بھائی آپ حضرات سے دست بستہ گزارش ہے تھوڑا تھوڑا سا ایک بار اور پڑھوانا پڑے گا پہلے ایک بار تو پڑھ جانے دیجئے آجائی بھائی ابھی جہاں تک ہو جگہ بن جائے میں سمجھتا ہوں پہلے ہیں مرحلے میں اتنی بنا دیئے جگہ کہ پھر آگے نہ پڑھنا پڑے اور آگے پیک ہو جائے گا اور سلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پڑھ صرف ایک زاویہ مولا کائنات کا دکھایا گیا اور نظر آتا ہے اللہ و اکبر علی بہادر علی شجا ہے نا علی کی بہادری سے جملہ رہے گا تو نہیں کرو علی کی بہادری سے علی کی تلوار سے علی کی طاقت سے اسلام جیتا رہا یہ جو سنتے آئے ہو علی کی طاقت سے اسلام جیتا رہا ستر آدمی بدر میں مارے گئے تھے ٹھیک ہے بدر میں کفار کے ستر مارے گئے تھے پہتیس اکیلے مولا کائنات نے مارے پہتیس سب نے مل کے مارے تین سو تیرہ لوگ آئے تھے لڑنے مسلمانوں کی طرف سے نا پہتیس اکیلے مولا کائنات نے مارے اور پہتیس سب نے مل کے مارے اور جو سب نے مل کے مارے اس میں بھی مولا کائنات شریک رہے ہیں پہتیس تو اکیلے اکیلے ہے نا بجے کے بعد پڑتی جائے گی میں ذرا شرٹ کٹ چلنا چاہی رہا ہوں پہتیس تو اکیلے اکیلے مارے اب جیسے ان کے حبیداد بھائی یا چچازاد بھائی جنابِ عبید عبید اللہ جو بدر میں شہید ہو گئے مطلب میدان میں شہید نہیں ہوئے زخمی ہوئے تھے بعد میں شہید ہو گئے عبید اللہ جس سے لڑ رہے تھے اس کو جنابِ مولا کائنات اپنے والے کو مار چکے حمزہ اپنے والے کو مار چکے ابھی عبید اللہ کی جنگ چل رہی تھی ابھی یہ اپنے والے کو مار نہیں پائے تھے جو تین کے مقابلے میں تین آئے تھے تو وہاں بھی مولا کائنات پہنچ گئے اور ان کا ساتھ دیا دوسروں سے جو معاملہ ہوا اسے مولا کائنات نے ساتھ دیا تو سب کے ساتھ بھی مل کے مارے اور اکیلے بھی مارے ٹھیک ہے جنگِ خندق سنتے ہیں جنگِ خیبر سنتے ہیں یہ ہے میں جملہ رائے گا نہ کرنا یہ ہے مولا کائنات کی امداد کا ایک رخ تلوار سے اسلام کو طاقت ملی اسلام کو فتح ملی رسول کو عزت ملی یہ تو ایک رخ ہے علیہی کے تلوار کے صدقے میں مسلمانوں کا بیٹ بھی بھرا آئے 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 یہ توجہ ہے میں آپ کو مشہور ترین ام المومنین کے جملہ تو نہ ہوں دوبارہ کہیے دور کھیچ کے بتا دوں مشہور ترین ام المومنین یہ فرماتی ہے جزاگ اللہ سلامت رہیے میں چاہتا ہوں کہ میری بات لہجے میں پہنچ جایا کرے ہے نا ان کا جملہ یہ ہے سنیے جملہ کہ خیبر سے پہلے مسلمانوں کے گھر میں ایک وقت چولا جلتا تھا دیکھئے میں پالیتانوں کو بتیس سال سے جانتا ہوں ہے نا یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بتیس سال سے بھی پہلے سے رہتے آئے ہیں میں انہی کو گواہ بنا رہا ہوں آپ اپنے شہر کی بات کیجئے ہم اپنے شہر کی بات کرتے ہیں آج سے چالیس سال پہلے کیا لوگ اس طرح سے کھا پی لیتے تھے جیسے آج کھا پی رہے ہیں نا سراج بھائی نہیں نا تو جب ادھر پچاس سال میں اتنا فرق ہے تو میں تب کی بات کر رہا ہوں خرق کریں آپ وہ فرماتی ہے کہ خیبر سے پہلے مسلمانوں کے گھر میں ایک وقت چولہ جلتا تھا دوسرے وقت کھانے کا انتظار نہیں تھا فتح خیبر کے بعد علی توجہ فتح خیبر کے بعد علی کی کامیابی کے بعد اتنا مال غنیمت ملا کہ مسلمانوں کے گھروں میں دونوں وقت چولہ جلے لگا بھئی کھا ہے آپ دونوں وقت مسلمانوں کے گھروں میں دونوں وقت چولہ جلے لگا تو مجھے کہنے کا حق ہے کہ جو بھی علی کو نمانے نمک حرام ہے جو بھی جو بھی نمانے وہ نمک حرام ہے اس لیے کہ اسلام کو فتح کا سہرہ ملا اور مسلمانوں نے علی کی تلوار کا صدقہ کھایا خدا کی خسم اب تمہیں اس سے قیمتی جملہ سنائیں زہرہ رسول کی دوسری طاقت کا نام ہے قانون جنگ یہ تھا جو کل تھا وہی آج بھی دنیا میں رائج ہے بہت تفصیل کا وقت نہیں ہے بھائی کہ جو میدان جنگ میں ہوتا ہے آج بھی یہ قانون ہے اسے ڈبل بونس ملتا ہے اور جو میدان جنگ میں نہیں ہوتا بہرک میں ہوتا ہے تیاری میں ہوتا ہے اسے سنگل بونس ملتا ہے میں جو شیئر بنتا تھا اسے ڈبل ملتا تھا ٹھیک ہے جیسے مولیوں کو آپ ڈبل تبرک دے دیتے سلوات پڑھ لیں محمد وآل 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 ڈبل تبرک کا فلتفا تو سمجھ میں آگیا نا جو میدان جنگ میں ہوتا ہے اسے دبل تبرک جو آرام سے بیٹھا ہوتا ہے اسے سنگل تبرک ملتا ہے تو اسے دبل حصہ ملتا ہے خدا کی قسم جملہ رائے گا مت کرنا طاقت دیکھو سپورٹنگ دیکھو زہرہ کی سپورٹنگ تاریخ شاہد ہے جملہ سنبھالتے چلو وضاحت کا وقت نہیں ہے میں کیا کرو کہ میدان خیبر سے خیبر دائی تین سو کلومیٹر دور ہے مدینے سے میدان خیبر سے لوگ اس طرح لوٹ رہے تھے جیسے دبائی سے آتے ہیں پہنچ گئی مثال یا اور تفصیل پڑھ تھا جو کوئی دبائی اوبائی کمارا ہوتا ہے یا باہر جا کے آتا ہے افریقہ سے آتا ہے یہ جہا سے بھی تو جاتا ہے تو اس کی اٹیشی دوسری ہوتی ہے جب بھجہ بھجہ ہی نہیں مسلمانوں کا پھر کبھی چولا مسلمانوں کا مدینہ کے بھجہ نہیں ہے خیبر کے بعد یہی قلق تو یہودیوں کو آج تک ہے وقت نہیں ہونا میں آج کی بھی ریپورٹ پڑھ سکتا ہوں ابھی دو سال پہلے ایک باقیدہ اسرائیل میں پمپلٹ نکلا تھا قار کا زخم ابھی تک آرہ ہے ابھی چک بھرا نہیں ہے سلق بولا ربی زر میں دولا حری مولا حری مولا پہلے حری مولا حری مولا خود تک کے مو مولا حری مولا مولا حری مولا حری مولا دونوں وقت چولہ جلنے لگا اتنا مال غنیمت ملا تھا خود بھی جو بہادر تھے ان تالیس دن کے بھاگے ہوئے نہیں جولہ پہنچا ان تالیس دن بھاگنے والے جو بہادر تھے وہ اس طرح مال لاد لاد کے لے آئے خود بھی لادے ہیں اور گھوڑے کے اوپر بھی لادے ہیں تب دونوں وقت چلا جلنے لگا مولا کائنات کو تو ڈبل ملا ہوگا اس لیے کہ خیبر میں کسی دوسرے کی تلوار ہی کام نہ آئی کوئی دوسرا لڑا نہیں لڑا مرحب سے علی لڑے انتر جو ہے اور اکھار لیا خیبر پڑھنا مقصود نہیں ہے مگر جملہ سن لیجئے در خیبر اکھار لیا پھر بھی مسلمان ایسے چھڑی پہ ہاتھ رکھ کے تاک رہے ہیں در اکھار گیا مرحب مر گیا انتر مر گیا حارس مر گیا سب ہو گیا دروازہ بھی اکھار گیا کیوں بات پہنچی نہیں پہنچی ابھی تو تھوڑا سا ٹھائر جائیے اپنے نوجوان بچوں کے لیے اسے دو منٹ ٹھائر جائیے تیزی سے بڑھنا چاہوں گا اس کے بعد قلعے دیکھیں ہندوستان میں آپ جا کے کسی قلعے کو دیکھئے گا تو آپ دیکھئے گا نئی دلی میں لال قلعہ قلعے کے باہر خندق ہو دی جاتی ہے گہری گہری خندق اس کے اندر پانی بھی بھر دیا جاتا ہے تاکہ کوئی دیوار کو کہیں سے چھیت کر کے اندر نگوچ جائے بات سمجھ گئے تو اس لیے جو زمین ہوتی ہے وہ یہاں دور ہوتی ہے اور دیوار قلعے کی یہ ہوتی اور بیچ میں یہ کھائی اور خندق ہوتی ہے تو وہ جو خیبر کا دروازہ تھا وہ آپ کے دروازوں کی طرح اس طرح نہیں کھلتا تھا جیسے آپ کے مسجد کا دروازہ ایسے کھلتا ہے ایسے نہیں کھلتا اب ایک یہ دروازہ ہے یہ کیسے کھلتا ہے نیچے سے اوپر فرق پڑ گیا نا اسی طرح خیبر کا دروازہ اوپر سے نیچے کھلتا تھا بات پہنچ گئی اوپر سے نیچے کھلتا تھا اور اس میں ویسے ہی زنجیرے لگی تھی جیسی آپ کی دکانوں میں کچھ لفٹ ہوتی ہے اس میں زنجیرے ہوتی سامان اوپر کھیچنے کے لئے ہوتی ہے نا ویسے زنجیرے لگی تھی جسے کھیچنے سے وہ دروازہ اوپر اٹھتا تھا اور نیچے گرتا تھا وہ چالیس لوگ جو دروازہ کھولتے تھے انہی زنجیروں کی وجہ سے ورنہ ایسے مسجد کی طرح کھلنے والا دروازے میں کتنا بھی بھاری ہو چالیس کی ضرورت نہیں ہوتی یہ سینٹیفک کاؤز ہے اس لئے کہ اس کی گریویٹی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے دیواروں پر اور یہ دروازہ اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر کھلتا تھا اس نے ساری گریویٹی تھی زمین میں تو کھیچنے میں طاقت لگتی تھی اس لئے چالیس آدمی کی ضرورت پڑتی تھی بات واضح ہو گئی جب وہ دروازہ گرتا تھا تو اس پر سے چڑھ کر کے لوگ باہر آتے تھے کلیر ہو گیا اور وہی دروازہ بند ہو جاتا تھا مسلمان متاکتے رہتے تھے وہی دروازہ علی نے اکھار لیا ہاں ہاں کہاں رہ گیا وہی دروازہ مولا کائنات نے اکھار لیا تو دروازہ تو کھلا ہوا ہے کوئی نیچے جاتا رکھتا ہے یہی مثال رکھی ہے دروازہ یہ کھلا ہوا ہے دیکھنا بھئی سلیم بھائی کنارے بیٹھے ہوئے دروازہ کھلا ہوا ہے کوئی دروازہ کھلا ہے کوئی جا سکتا ہے نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ لفٹ یہاں تک نہ آئے اسی طرح دروازہ تو اکھڑ گیا اب جائے کوئی کیسے اس لیے ضرورت تھی پھر علی کی آئے ضرورت تھی پھر علی کی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ علی کے بغیر اسلام نہیں چلا اور چل بھی نہیں سکتا تھا سب کہنے لگے یا علی خیبر فتح کیسے ہوگا دروازہ تو اکھڑ گیا ملائے کھبراتے کیوں ہو دروازے کو اپنے ہاتھوں پر لیا اور لینے کے بعد اسی کھائی میں اتر گئے اترنے کے بعد دروازے کو ادھر سے لگایا اور لوگ دروازے پہ سوار ہو گئے ادھر لگا دیا اتر گئے ادھر اتر گئے اگر علی اس دروازے کو پھل نہ بنا دے مال غنیمت کا ایک دانہ بھی نصیب نہ ہو گا بات بہت رہی ہے ایک دانہ بھی نصیب نہ ہوتا منظر سنوگے ٹھہرنا نہیں چاہتا مگر جی چاہرہ ہے ٹھہر گیا یا علی کا حکم لگتا ہے نا کفر کا حکم لگتا ہے خدا کی خصہ منظر خیبر کا دیکھو سب کے سب جو ہیں وہ صحابی ہیں مگر جب دیوار سے در لگا اور اس پر بچا کے یا علی تو سنت ہم کہیں تو بیدت صحابی مدد مانگے تو سنت ہم مدد مانگے تو بیدت ایک نے دور کے رسول سے کہا یا رسول اللہ کمال ہو گیا کہا کیا بات ہے بھائی کہا بات تو بتاؤ کیا ہے کہا یا رسول اللہ ہاتھ پہ در در پہ لشکر ہاتھ پہ در در پہ لشکر علی دروازے پہ لشکر اٹھائے ہوئے ہیں اب بھوچ دیکھ رہے ہیں ایک تو دروازے کا بھوچ اس پر سے لشکر کا بھوچ علی لشکر اٹھائے ہوئے ہیں رسول نے آواز دی تیرے ہاتھ تیری آنکھیں علی کے ہاتھ تک کہتا بھوچ گئی جا بھی پیروں کو دیکھ کیا بہت جمعہ رہے جا نہ کرنا جا علی کے پیروں کو دیکھ کیا کہ علی کے پیر کہا ہے پیر زمین پر رہی ہوا کے دوست پر رہے میں اب جملہ پورا کر دوں پہلا علی ہے جو ہوا کے دوست پر کھڑا ہے آخری علی آئے گا پانی کے دوست پر کھڑا ہوگا سلامات پڑھے محمد آدھ 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 عزیزوں مجھے بہت تیزی سے بڑھنا تھا مگر ٹھہر گیا یہاں پر ظاہر ہے کہ آپ کو بھی شریک کر رہا تھا ثواب میں اور خود بھی ثواب میں شریک ہو رہا تھا مگر وہ بات جو آخری سلسلے کی کہہ کہ آگے بڑھ جاؤں گا کہ سب کے پیٹ بھرے ہیں علی کی وجہ سے اسے تلوار مت دیکھو علی کی کہ چل رہی ہے ہر چلتی ہوئی تلوار سے مسلمانوں کا پیٹ بھرا گیا اور لوگ سروں پہ اور گھوڑوں پہ لاد کے مال لے آئے ہیں مگر مولا کائنات خالی ہاتھ پہنچے تھے مگر مولا کائنات خیبر سے جہاں دوہرہ حصہ ملا تھا گھر پہنچے ہیں تو خالی ہاتھ پہنچے کروروں کی دولت مسلمانوں کو کھلا دی خدیجہ نے گئی تو کفن کا بھی پیسہ نہیں تھا ٹھیک ہے سیدہ کے گھر اگر ہر چند کا مال غنیمت رکھا جاتا تو مالوں کا ڈھیر ہوتا بھدر کا اہت کا خیبر کا خندق کا ہنین کا یمامہ کا کہاں ہی سبات یہی آخری کہوں گا سلسلے کی سپورٹنگ کتنا ہے مارل سپورٹ ایکنومکل سپورٹ سوشل سپورٹ پولیٹیکل سپورٹ زہرہ کا بھی اور علی کا بھی علی خالی ہاتھ گھر پہنچتے ہیں ہر بی بی اپنے شہروں کا اشتقبال کر رہی ہے خیبر کی مبارک بات دے رہی جیسے علی آئے مولا کائنات کو مبارک بات دی اب حسن آپ کو خیبر مبارک ہو فتح خیبر مبارک ہو کہاں بی بی آپ کو بھی مبارک ہو کہاں میں نے سنا ہے کہ مسلمانوں کو مال غنیمت بہت ملا ہے کہاں بہت ملا ہے اب یہ نہیں پوچھا کہ آپ کا مال کہ بنت رسول ہمیں تو دہرہ مال ملا تھا مگر میں نے مقام قبعہ کے یتیموں اور بیواؤں میں تخصیم کر دیا بہت توجہ ہے یتیموں کیا مال غنیمت تو نہیں آئے گا کیونکہ اس کا باپ میدان جنگ میں نہیں جا رہا ہے بیواؤں کیا تو مال غنیمت اب نہیں آئے گا اس کا شوہر نہیں جا رہے تو اب یتیموں کی پرورش کون کرے یہ خدیجہ کا داماد ہے آئے 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 اور کریں اس طرح سے مورل سپورٹ علی کا اور زہرہ کا اسلام آگے بڑھا بہا ایک جملے میں بات مکمل ہو گئی اب اسلام کو ضرورت تھی تحفظ کی کیونکہ دین تو کامل ہو چکا تھا تو تحفظ کے لئے پھر دو طاقتوں کی ضرورت تھی وراثت رسول کی حسین کے پاس حسین کو دو طاقتیں چاہیے تھی ایک مرد صورت طاقت ایک عورد صورت طاقت عورد صورت طاقت جناب شہزادی زینب صلوات اللہ 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 جن کی ذمہ داری کربلا سے شام اور شام سے مدینہ ایک طاقت رسول حسین کو چاہیے تھی علی جیسی طاقت وہ عباس کی شکل میں ملی تفصیل سے آپ نے ماشاء اللہ سنا عباس مانگے گئے تھے مولا کائنات نے دعا کر کے مانگا تھا اچھا جملہ تھا مولا نہ کہ جس نے کبھی کچھ نہ مانگا وہ ہاتھ پھیلا کے عباس مانگ رہا ہے اور کریں ہاں تو ایک جملہ میرا بھی سن لو عزیز ہو ہمیشہ عطا مانگنے والے کے حساب سے دی جاتی بات تو بری کر دی تمہارے دروازے پہ ایک فقیر بھی مانگنے آتا ہے دو روپے دیتے ہو کبھی پانچ دیتے ہو بہت سخاوت دکھائی دس دے دیا کہ آگے بڑھو لیکن اگر میں کھڑا ہو جاؤں خدا نخواستہ پہ خدا نخواستہ تو بولی تو بھائی کہ مجھے کچھ ضرورت ہے آپ میری کچھ مدد کر دیں دو روپے دیں گے دس روپے دیں گے آپ پوچھیں گے کہ مولانا آپ کو ضرورت کتنی ہے آپ بتائیے اگر ہمارے حساب سے ہے تو ہم آپ کو زیادہ سے زیادہ دیں گے اس وقت آپ اپنی پوری طاقت لگا دیں گے دل بول رہا ہو تو تو آپ اپنی پوری طاقت لگا دیں گے کہ جتنا بھی ممکن ہے تو جب آپ اپنے میار سے عطا کریں اور مانگنے والا میں ہوں اگر مانگنے والا علی ہو اور دینے والا اللہ ہو آئے 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 بہتوجہ ہے تو پھر تو پھر سمجھ پائے گئے دنیا کے کیا آئے اللہ اکبر اللہ آئے مجز ہے راہ ہے سام مجز آ آ آ آ آ آ آ آ باپ بیٹھ کے میں اگر کچھ فرق ہے تو بس یہ جزا جزا کر اللہ جزا کر اللہ محمد صلوات محمد وآل اور کیا اگر علی مانگ رہا ہو تو عباس ملتا ہے اگر علی مانگ رہا ہو تو عباس ملتا ہے اللہ اکبر بہت سا زاویہ سنیں مجھے کوئی زاویہ پڑھنے کا وقت بھی نہیں ہے دو جملے سن لو علی تو سمندر کی مچھلیوں کا بھی حسب نصب بتا دیتے باقیہ ہے نموجود قضائے سمندر کر لیتے میں پتھ نہیں رہی تھی لکھیں گے اس لئے جناب عقیل کو شام جانا ہے کیوں گئے تھے یہ کلک وجہ ہے اور پولیٹیکل ہے یہ کبھی اور پڑھنے کی بات ہے شام جانا ہے تو یہ لکھیں گے کہ بھائی میں پڑھتی نہیں تھی اس لئے کہ پڑھتی تھی اور میرا بھائی میرا رازدار ہے یہ بتانے کے لئے عقیل سے پوچھا بھائی میں شادی کرنا چاہتا ہوں تا کہ مجھے ایک بہادر بیٹا نصیب ہو پوچھا کہا انہوں نے بتایا تبھی تو راوی نے لکھا کہ بھائی سے بات ہوئی یہ بات ہوئی ایسے ہوئی اب دو جملے سن لو بس جنہی سے گفتگو سمیٹتا ہوا چلوں گا جناب عقیل نے نصاب عرب تھے نصاب عرب اتنے تھے کہ گھوڑوں تک کا شجرہ بتا دیتے تھے کہ کس قبیلے میں کون سا گھوڑا ہے جو اصلی نصل کا ہے یہ علم تھا یہ علم تھا جناب عقیل کا جناب عقیل سے کہا بھائی میں ایسی جگہ شادی کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے ایک بہادر بیٹا نصیب ہو جناب عقیل نے دو باتیں کہی خدا کی خصوص یہ دو باتیں سن لینا اور سے میری بات تمام ہو جائے کہ بھائی ایک قبیلہ ہے بنی کلاب کا ان کی دو خصوصیتیں ہیں دو خصوصیتیں ہیں ایک خصوصیت یہ ہے کہ جس سے جو وعدہ کر لیتے ہیں اسے وفا کرتے زبان کٹ جائے چاند چلی جائے مگر اپنے وعدے سے وعدہ خلافی نہیں کرتے ظاہر ہے کہ ماں کے دودھ کا اثر ہوتا ہے اس لئے علی چاہتے بھی تھے کہ ماں ایسے قبیلے کی ہو جو وفادار قبیلہ ہو ایک صفت بتائی کہ بنی کلاب وہ ہیں جو وعدہ کر لیتے ہیں جان تو دے سکتے وعدے سے مکر نہیں سکتے دوسرا جملہ سنو گے اور اتنے اپنے بات کے دھنی ہیں کہ اگر کسی کو اپنی سرپرستی میں لے لیں تو پورا عرب مل کے چاہے کہ چھوڑا لے تو چھوڑا نہیں سکتا آئے آئے کیا سن رہے ہو اگر پورا عرب مل کے بھی کسی کو سرپرستی میں لے لے کہ یہ میرے ساتھ ہے تو پورا عرب مل کر بچا ہے کہ چھوڑا لے تو چھوڑا نہیں سکتا دو صفت اور ایک صفت یہ ہے کہ سب سے عرب میں اچھے نیزے باز ہیں میں نے پوری کربلا بڑھ دیا عزیز جملے سب سے اچھے نیزے باز جناب عباس کے ماموں اور جناب عباس کے نانا اگر ہاتھ میں نیزہ لے لے تو چاہے بڑے سے بڑا تیرانداز ہو یا بڑے سے بڑا تلوار باز ہو ان کے قریب تک نہیں جا سکتا اگر یہ نیزہ لے لے ان کے لئے ملائب سنان کا لفظ ہے نیزوں سے کھیلنے والے میں توجہ ہے یہ ہے نیزوں سے جناب عباس کے معمور نانا یہ ہے نیزوں سے کھیلنے والے کھیلنے والے میں نے کسی دن یہ جملہ کہا تھا کہ بنی حاشم کا فن تھا تلوار بازی یاد ہے کہا تھا کسی دن آپ کا فن تھا نیزہ بازی نو محرم تک جناب عباس کے پاس تلوار تھی دس محرم کو حسین نے تلوار لے کے جناب اور یہ کہ کے دیا تھا میرے شہر تیری تلوار کا جواب کوئی کیا لائے گا جب نیزے کا جواب نہیں لائے فکتا میں توجہ ہے بس ایسا بہادر بیٹا چاہیے تھا اس لئے ویسا ہی خاندان تلاش کیا جناب عباس امام حسین کے ساتھ 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 کربلا آگئے جب تک امام حسن کی شہادت نہیں ہوئی تھی تب تک جناب عباس اتنا حساس نہیں تھی مگر امام حسن کی شہادت کے بعد جناب عباس امام حسین کے ساتھ سائے کی طرح رہتے تھے کوئی بھی بغیر عباس کی اجازت کے حسین سے مل نہیں سکتا تھا وہ حفاظت عباس کی آج بھی کربلا تک باقی ہے آج بھی جو ظاہر جاتا ہے حرم امام حسین میں عباس سے اجازت لے کے جاتا جزا کر اللہ جزا کر اللہ ہا عزاد مولا عباس سے اجازت لے کے جاتا سنا تھا نا خاندانی فن کیا تھا خاندانی فن یہ تھا کہ جسے اپنے قبضے میں لے لے اسے دنیا مل کے بھی چاہے تو چھین نہیں سکتی ہے اسی لیے جب چھلنے لگے تو جناب ام البنین نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا شہزادیوں کے پردے کا خیال رکھنا جزا کاللہ اللہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت مل میرے لال شہزادیوں کے پردے کا خیال رکھنا جب تک ابباس کے بازو سلامت رہے کسی کی نگاہ بھی خیمے کی طرف نہ اٹھ اللہ اکھو اکھو آج بھی ابباس کے قبضے میں فرات ہے جسے قبضے میں لے لیتے ہیں دنیا مل کے بھی چھیل نہ چاہے تو چھیل شبیح علم برامت ہوگا مسائب شہادت سن لی ہے چند جملے سن لو میں گفتگو تمام کر رہا بھی تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی چھنا چھنا واقعی کمر ٹوٹ گئی تھی اس کا کوئی ثبوت ہے ثبوت سن لو رونے کے لئے کافی ہوگا ابباس کی شہادت سے پہلے سن لو دو جملے ثبوت علان ان کسر زہریں بھئی میری کمر ٹوٹ گئی یہاں کمر ٹوٹ گئی تھی حسین کی ابباس کی شہادت سے پہلے مل محاورہ ارز کر رہا ہو حسین نے انہتر لاشے اٹھائے آدھے دن میں سکسٹی نائن انہتر سکسٹی نائن آدھے دن میں یعنی نماز فجر کے بعد سے اور بعد زہر تک حسین نے انہتر لاشے اٹھائے ہر لاشہ اس طرح ہاتھوں پہ اٹھایا ہر لاشہ اس طرح ہاتھوں پہ اٹھایا ابباس کی شہادت کے بعد حسین نے دو ہی لاشے اٹھائے ایک علی اکبر کا لاشہ آواز ابباس اٹھتا نہیں دوسرا جھر کا لاشہ جس لے کہ کبھی خید آگے بڑھتے ہیں انہ اللہ ہے وانہ الہ راجعون کبھی پیچھے آتے ہیں علان ان کا سورا ظہری بھائیہ میری کمر ٹوٹ گئی دو لاشے حسین سے انہتر لاشے اٹھانے والا بعد ابباس دو لاشے اٹھائے لگے یہی وجہ تھی حسین کی طاقت کا نام تھا ابباس ماشاء اللہ مساب ہوئے آپ حسین کی طاقت کا نام تھا ابباس اسی لیے جنگ ہوتی رہی حسین نے ابباس کو لڑنے کی اجازت نہ دی بار بار ابباس سوچو عزیزو اپنا نوجوان لڑکا جناب ابباس نے کھویا اجازت مانگی نہیں ملی تین تین برابر کے بھائی تیس سال کا چھبیس سال کا چوبیس سال کا تین تین بھائی ابباس نے اپنی آنکھوں کے سامنے کھو دیا اجازت مانگتے رہے نہیں ملی اس لیے کہ ابباس حسین کی طاقت کا نام تھا جب آخیر میں ابباس ہی بچے اور کوئی نہ تھا علی اکبر کے لعوہ اور جناب ابباس نے آکھا کہ آقا اب مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے نہیں سن عزیز اب تک لڑنے کی اجازت مانگ رہے تھے مگر اب لفظے بدل گئی کہ آقا اب مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دیجئے حسین نہیں چاہتے تھے میرا شیئر ٹوٹ جائے اس لئے حسین نے لفظے بدلی کہ نہیں نہیں بھئی مرنے کی اجازت نہ مانگو بھتی جی کے لئے پانی کا انتظام کر دو بس دو منظر سن لو گفتگو تمام کر رہا ہوں بھتی جی کے لئے پانی کا انتظام کر دو سکینہ کی یہ حالت تھی کہ پھوپی کا ہاتھ پکڑ کے تین سال کی بچی ہے نا پھوپی کا ہاتھ پکڑ کے کبھی اس خیمے میں لے جاتی پھوپی اممہ دیکھئے کہیں پانی ہے تو نہیں پھوپی اممہ انسار کیا دیکھئے پھوپی اممہ انسار صاحب کیا دیکھئے روایت کہتی ہے بردار روایت کہتی ہے کہ جو کوزہ گلاس گرا ہوا ہوتا تھا سکینہ اسے بھی اٹھا کے دیکھتی تھی کہیں اس میں نمی تو نہیں ہے خدا کسی غم میں نہ رولا سوائے غم میں مظلوم اللہ ازاد داروں اس طرح جو بچی گرے ہوئے کونزوں کو گلاسوں کو اٹھا اٹھا کے دیکھتی ہو اگر اس سے اس کا چچا کہہ دیں سکینہ و سکینہ لے آئے سکینہ تیرا ججا پانی لے آئے محمد باقر صاحب اصلاح نے لکھا کہ شام غریبہ میں جب آگ لگی تھی اس وقت خیام حسینی سے چالیس بچے نکلے تھے حوالہ دیتی کتنے بچے چالیس بچے مدینہ صرف ایک بچہ پہنچا تھا سن لیا اتنا بڑا مسائب سن لیا عزادار و شام غریبہ میں چالیس بچے نکلے تھے خیمے تھے مگر مدینہ صرف ہمارے اور آپ کا پانچ وائے مہا پہنچا جزا کر دیکھو میرا چچا جا رہا ہے اب سمجھ بھی آیا اب بچے خیمے کیوں نہ آیا جزا کر جزا کر خدا کسی خم میں نہ رہا سوائے غم امام مقدوم میں ایک ایک بچی کو پکڑ نہیں پکڑ نہیں جب وہ کہے ہائے پیاس کچھ بچیوں نے کہا بی بی دیکھو ہاتھ رکھ کہ کلیجے سے آگ نکل رہی ہے تو اسے پکڑ کے خیمے کے پاس لائی اور علم کو دکھایا دیکھو یہ علم جا رہا ہے نا یہ میرا چچا جا رہا ہے روایت کہتی چالیس سو بچوں کو سکینہ خیمے کے پاس لے آئی اور لانے کے بعد علم دکھ لارہی ہے دیکھو میرا چچا جا رہا ہے مسائب تمام علم آنے والا ہے جملہ سلو کافی ہوگا رونے کے لیے بہت کہہ رہی ہے یہ علم جا رہا ہے علم جا رہا ہے ایک بار علم چھپنے لگا جب علم چھپنے لگا سکینہ نے کہا میرا چچا پانی کے پاک بہت گیا اس لئے پانی ترائی میں نشیب میں ہوتا ہے اب بات نے گھوڑا اتارا علم چھپنے لگا کہ میرا چچا پانی کے پاک بہت گیا بچے مسکرانے لگے علم بلند ہونے لگا بچوں کی مسکرہ ہڑ بلی علم آ رہا ہے علم آ رہا ہے اچانک علم نے حج کو لے لیے علم نے حج کو لے لیے سکینہ نے دامان اٹھا دیا پانی گھولے میرے چچا کی خیر علم پھر بلند ہو گیا سکینہ نے اپنے دل سے کہا دل سکینہ تو ڈر گیا تھا میرا چچا رہا ہے بی بی کو معلوم نہیں چچا نے دہینہ ہاتھ کھو دیا دوسری بار علم نے پھر حج کو لال لیا اب علم بلند نہیں ہوتا ادھر علم نہ اٹھا ادھر ہاتھ بلند ہو گئے پالے والے مجھے میرا چچا چاہیے پالے والے مجھے پانی نہیں چاہیے مجھے میرا چچا دے دے ازادار و علم آیا تو مدر علی اکبر کے ہاتھوں میں بی بی یوں نے علم گھیر لیا آئے میرا غازی آئے میرا غازی رایا سب کے لاشے آئے میرے غازی کا لاشا آئے لعنت اللہ آل قوم سالمین و سیاہ لمن اللذی نزل آئی من خلیبی معنی موسیقی موسیقی یاوزی 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 خون میں تر جسم نے عواز کا سال پہ پڑا آنکھ میں تیر ہے کیسے ہو زیاد مولا مولا ارے کچھو کے ہاتھ ہے بازوں سے کریں گے سے سام پر تھام کرے ٹوٹی کمرے ہائی سے بولے یہ دیمار روکے بولے شہے ابرا ہو گیا قتل علمدار روکے بولے شہے ابرا ہو گیا قتل علمدار کمرے ٹوٹ گئی کمرے ٹوٹ گئی ہائی عباس تیرے تم میں کمرے ٹوٹ گئی ہائی شہے ابرا ہو گیا قتل علمدار کمرے ٹوٹ گئی بھائی آپ پاس تیرے غم میں کمر ٹوٹ گئی بھائی آپ پاس تیرے غم میں کمر ٹوٹ گئی سانی اے حیدر کر لار تا میرا بھائی ایک بولاد کی دیار تا میرا بھائی سانی اے حیدر کر لار تا میرا بھائی ایک بولاد کی دیار تا میرا بھائی گر گئی گھر کی وہ دیار ہو گیا قتل علمدار کمر پھوٹ گئی بھائی تیرے غم میں کمر پھوٹ گئی ہائی آباز تیرے غم میں کمر ٹوٹ گئی ہائے پہ چینیاں بڑھتی ہے سبو سارا گیا تُو سکینہ کو خبر کیسے چچا مارا گیا ہائے پہ چینیاں بڑھتی ہے سبو سارا گیا تُو سکینہ کو خبر کیسے چچا مارا گیا چل گئی قلب پہ دلوان چل گئی قدل علمدار کمر ٹوٹ گئی بھائی آباز تیرے غم میں کمر ٹوٹ گئی بھائی آباز تیرے غم میں کمر ٹوٹ گئی قدل سرکا ہوا خیلوں میں نہ آیا پانی اے قدل بھی سکینہ نے نہ پایا مانی قدل سرکا ہوا خیلوں میں نہ آیا پانی اے قدل بھی سکینہ نے نہ پایا پانی حجمل بھائی آباز تیرے غم میں کمر ٹوٹ گئی بھائی آباز تیرے غم میں کمر ٹوٹ گئی لاشک قرب لاشک قرب کی موسیقی 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 بھائی اگلہ ہے اب پاس آجاؤ بھائی اگلہ ہے تنہا مسافر کو لاکھوں نے گھیلا ہے بھائی اگلہ ہے کتنے جنازے اب کون ہے جو دے گا دلا سے ہوتے اگر تم نے دے دلا سے آؤ چلے آؤ بھائی اگلہ ہے اب پاس آجاؤ بھائی اگلہ ہے تنہا مسافر کو لاکھوں نے گھیلا ہے اب پاس آجاؤ بھائی اگلہ ہے بھائی اگلہ ہے بھائی اگلہ ہے اب پاس آجاؤ بھائی اگلہ ہے سبیدہ بھائی اگلہ ہے نا شہِ کربلا شاہ ہو گئی نا حلم نا شجا نا شہِ کربلا شاہ ہو گئی نا حلل نا ججا نا شہِ کربلا شاہ ہو گئی نا حلم نا ججا نا شہِ کربلا شاہ ہو گئی راہ داری رہی شرطہ دے کاس میں راہ داری رہی شرطہ دے کاس میں پھٹ گیا جن ڈنسی آسے کی آس میں کھولا یا نہیں جانے کا ہو گیا نا شہِ کربلا شاہ ہو گئی نا حلم نا ججا نا شہِ کربلا شاہ ہو گئی نا شہِ کربلا شاہ ہو گئی آسے کی آسے کی کربلا شاہِ دورہ منبضی موسیقی 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 لوٹے نواروں کے پانی نہیں چاہیے خاؤ مجھے پیتا اب خدا کے لیے مجھے پانی لیے اب خاؤ مجھے چاہاں شاہ ہو گئی نا علم نا جگہ نا شہے گربلا شاہ ہو گئی جانگے میں دامنے بابا پیائے نہیں یا سکینہ کار بابا شاہ سکینہ کار بابا جانگے میں دامنے بابا پیائے نہیں اب تو چھولے میں اسے جھر بھی آئے نہیں لوٹیاں میں مجھے پانی لیے جیسے کوئی دیا آ شاہ ہو گئی نا علم نا چچا نا شہے گربلا موسیقی 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 علوی نا علوی نا اے صدیر جواب کم زیر ہو گئی خواہب دن جلا نا شام ہو گئی نا علم نا ججا نا شہِ کربلا نا شام ہو گئی نوہرے آن مجھے لسو نے سن کے تیرا نوہرے آن مجھے لسو نے سن کے تیرا چشمیں کی آن کوئے بوشی کب ہی رہا کب سے ہر ہو گئی اور اکتا ہنگلا آشا ہو گئی اکتا ہنگلا آشاہ اب پاس چلے آؤ اب پاس چلے آؤ اب پاس چلے آؤ اب پاس چلے آؤ موسیقی 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 موسیقی